سبسکرائب کیجئے سبوک میں بیل زون یوٹوپ چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے اور ویڈیو کو لائک کمنٹس اور شیئر کیجئے سلام علیکم دوستو سبوک میں بیل زون سے تا رحمان بات کر رہا ہوں دوستو آج ہاں ہمارے پاس یہ ایک موڈل آیا ہے جی سیون فرائم سامسنگ کا دوستو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مائک کام لے کر رہا ہے اس سٹ کا تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے کے کس طرح آپ جو ہے نا اس میں یونورسل مائک یوز کر سکتے ہو اور اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کسی بھی موبائل میں یونورسل مائک یوز کر سکتے ہو تو مائک چیک کر رہے کرنے کے لئے ہم نے سٹار ہیش 0233 ہیش ڈائل کیا یہ اوپر والا جو ہے نا یہ آپ کان پہ سن سکتے ہو مائک کے آواز اور یہ نیچے والا ہے جو نا یہ آپ لاؤڈ سپیکر بھی ہی سن سکتے ہو اور دوستو دیکھو اس کا والیم پل ہے ہلو 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 ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ ہلو دوستو اس کے کوئی بھی آواز جو ہے نا وہ ہمیں وہ واپس نہیں مل رہی ہے کیونکہ مائک اس کا خراب ہے اور ایک آپ یہ سانڈ ریکارڈنگ پہ بھی چیک کر سکتے ہو دیکھو یہ ہم کہہ رہے ہلو 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 اور دیکھو دوستو اس کا مائک خراب ہے اور یہ ہمارے ایک ساتھی نے ہمارے پاس بیجا ہوا ہے جس کا اپنا بھی دکان ہے ریپیرنگ کا تو یہ اس نے کولا ہے مشین کے ذریعے اور اس کے پیچ و غربی اس کے پاس ہے تو یہ اسی طرح ہی ہمارے پاس بیجا ہے کہ اس کا مائک جو ہے نا وہ مجھے نہیں ملا آپ کانوٹ کر کے اس میں لگاؤ تو دوستو یہ پیچ وغیرہ اس نے نکالی ہوئے ہیں تو آسانی ہو گئی ہمارے لئے اور بھی تو دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کس طرح آپ اس کے مائک کے مسئلے کو حل کر سکتے ہو تو دوستو اس کے جو ہے نا یہ اسیم جیکٹ بھی اسی کے پاس ہیں اور دوستو جب بھی آپ نے اسے اس طرح سیٹ کو کولنا ہو جو کہ پیکس بیٹری والا ہو تو دوستو آپ نے جو ہے نا اس سائٹ سے اس کو شروع کرنا ہے جہاں پہ جہاں پہ ہینڈ فری جیک نہ ہو ہینڈ فری جیک والے طرف سے آپ نے اس کو اسیمبل نہیں کرنا ہے کیونکہ وہاں سے مشکل سے ہوگا تو دوسری طرف سے آپ نے اسیمبل اس کو کرنا ہے جس طرف ہینڈ فری جیک ہو اس طرف سے آپ نے نہیں کولنا ہے دوسری طرف سے اور پھر جب واپس لگانا وہ تو ہینڈ فری والا سیڈ ہی سب سے آگے لگانا ہے کیونکہ ہینڈ فری جی ایک ٹوڑا جو ہے نا وہ باہر رہتا ہے اس لئے یہ لاک اور کٹر وغیرہ اس طرح ٹوڑا زیادہ ہوتے ہیں تو دوستو اس کا مائک یہی ہے دیکھوا آپ دیکھ سکتے ہو اس کا مائک یہ ہے تو یہ مائک ہم جو ہے نا وہ یہ پورا پی سی بھی نکال کے اس مائک کو ریمو کر لیں گے اور اس کے بعد دوستو آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ جو ہے نا کسی بھی مائک میں یونورسل مائک کو پٹ کر سکتے ہو تو جلے جلے میں اس مائک کو جو ہے نا وہ نکال رہا ہو تو دوستو یہ جیسے ان فریم میں جو مائک آتا ہے یہ جیسے تین پوائنٹ والا ہی ہوتا ہے ایک جو ہے نا یہ اس میں گراؤنڈ ہوتا ہے اور دو جو ہے نا وہ مائک کے لئے وہ پازیٹیو لائن ہوتے ہیں تو اس کو ہم نے اسی طرح ہی کنوٹ کرنا ہے دوستو کہ اس میں ایک جو ہے نا ہم نے ریزیسٹر لگانا ہے اور یونورسل مائک اس میں فٹ کرنا ہے تو دو ایک دوستو آپ کو اس کے پوائنٹ نظر آ رہی ہے اس کے تین پوائنٹ ہے یہ تو یہ گول دائرے والا یہ تو گراؤنڈ ہے اور یہ دوسرے جو ہے نا یہ دو مائک کے لئے ہے تو دوستو اس کو دیکھو آپ میٹر سے بھی چیک کروا سکتے ہو اس کو میٹر سے بھی چیک کریں گے اور میٹر کو دوستو آپ نے بزر موڈ میں سیٹ کرنا ہے دیکھو یہ میٹر کو میں نے بزر رینس پیس سیٹ کیا ہوا ہے اور سب سے پہلے دوستو آپ نے جو ہے نا جو بھی مائک آپ کے پاس آئے ہو تین پوائنٹ والا ہو چار والا ہو پانچ پوائنٹ والا ہو آپ نے سب سے پہلے اس میں گراؤنڈ ٹلاش کرنے ہے گراؤنڈ کے پوائنٹ ٹلاش کرنے ہیں دوستو یہ دیکھو یہ والا گراؤنڈ ہے یہ باقی دو جو ہے نا یہ مائک پازیٹیو کے لیے ہوگا تو دوستو اگر پانچ پانچ پوائنٹ والا ہو تو اس میں تین گراؤنڈ ہوگے یہ دو ہی آپ کو جو ہے نا پازیٹیو کے لیے ملے گا اور اسی میں اپنے ریزشٹر لگانا ہے چار پوائنٹ والا ہوگا تو دو اس میں گراؤنڈ ہوں گے باقی دو پوائنٹ ہی پازیٹیو کے لیے بچیں گے تو اس طرح جو بھی مائک آئے دوستو اس میں صرف دو پوائنٹ ہی آپ کو یہ تلاش کرنے ہیں یہ پازیٹیو کے لئے باقی اس میں گراؤنڈ ہوتے ہیں تو ہم نے اس میں اس کو چیک کیا دوستو یہ جو ہے نا یہ گول دائرے والا لائن یہ گراؤنڈ ہے یہ جن ڈی لائن ہے ہمارا اور یہ باقی دو جو ہے نا وہ مایک پازیٹیو کے لئے ہے اور دوستو ریزسٹر آپ جو ہے نا اس میں ایک ریزسٹر آپ نے فٹ کرنا ہے تو کسی بھی جو ہے نا نوکیا پی سی بی سے چائنا یا سامسن کسی بھی پی سی بی سے آپ نکال سکتے ہو بس آپ کے پاس دیجٹل ملٹی میٹر ہونا چاہیے دیکھو یہ ایک پی سی بی میں نے سیلیکٹ کیا اس میں سے آپ ہم نکالیں گے اور اور بھی آپ کو آسان کرتے ہیں دوستو یہ آپ کو زیادہ تر چارجنگ سیکشن میں ہی آسانی سے مل جائے گا یہ جو ریزسٹر ہے اس کے لئے سیمپل آپ نے یہ دیجٹل ملٹی میٹر لینا ہے اور ملٹی میٹر کو آپ نےجو ایما بیس کے اوہم پے سٹ کرنا ہے دیکھو یہ ہے یہ بیس کے اوہم پے سٹ کر لیا اور دوستو ابھی آبنی اب نے نے really ہے تین کے اوہم سے لے کر ٹین کے اوہم تک تو ہم تک یا گیار اوہم تک آپ use کر سکتے ہو دوستو لگن ٹین کے اوہم تک زیادہ بہتر رہے گا دیکھو اس طرح آپ نے چیک کرنا ہے جہاں by تین کے اوہم سے لے کر ٹین کے اوہم تک ہمیں ریجسٹر ملے گا تو ہم وہ یوز کریں گے دیکھو دوستو یہ ریجسٹر جو ہے نا 3.3 کے لگ بگ جو ہے نا یہ وہ ہم شو ہو رہا ہے اس پر ویلیو شو رہے تو یہی ریجسٹر ہم یوز کریں گے دوستو یہ زیادہ طرح آپ کو جو ہے نا وہ چارجنگ سیکشن میں آسانی سے مل جاتی ہے اور نوکیا پی سی بی میں چارجنگ سیکشن سے آپ کو آسانی سے یہ ریجسٹر مل جائے گی تو اسی کو آپ نے نکالنا ہے دوستو اور یہاں پہ لگانا ہے یہ جو دو پوائنٹ آپ تلاش کرو گے مائک کے لئے پازیٹیو تو اسی کے درمیان آپ نے لگانا ہے یہ دیکھو دوستو یہ ریجسٹر میں نے وہاں سے نکالا اور یہاں پہ اس کو جو ہے نا وہ میں بھی پٹ کر رہا ہوں تو یہ دوستو یہ آسان سا طریقہ ہے سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا مائک کے پوائنٹوں میں یہ دو پوائنٹ تلاش کرنے ہیں یہ دو پوائنٹ ہی پازیٹیو کے لئے آپ ملی گی باقی جو ہے نا وہ گراؤنڈ ملی گی تو سب سے پہلے آپ نے یہ تلاش کرنا ہے تو یہ ملٹی میٹر سے آپ بزر موڑ میں چیک کر سکتے ہو دوستو اور پھر آپ نے جو ہے نا وہ ریجسٹر تلاش کرنا ہے دیکھو دوستو اس کو تھوڑا کلین کرتے ہیں آپ کو ساپنے ذرہ ریجسٹر کا طریقہ یہ ہے دوستو کہ اپنی دیجٹل ملٹی میٹر کو بیس کے او ہم پر سیٹ کرنا ہے یا آپ جو ہے نا لاکھ ملٹی میٹر سے بھی چیک کر سکتے ہو اگر آپ کو جو ہے نا اس کا پتہ ہو تو وہ ہم پر وہ بھی چیک ہوگا اور بیس کے او ہم پر ہم نے چیک کرنا ہے دوستو اور یہ تین کے او ہم سے لے گا ٹین کے او ہم تک کہ یہ ریجسٹر اس میں کام کرے گا دوستو اس طرح ہم نے لگانا ہے ابھی جو ہے نا دوستو اس کی جو ہے نا جمپر میں یہاں سے نکال لینا ہے پوزیٹیو کا اور نیگٹیو کا جو ہے نا میں نے گراؤنڈ پر لگانا ہے اور دوستو اگر اس طرح آپ بھی لگا سکتے ہو ایک طرف ریجسٹر کے کام نہ کرے تو آپ چینج بھی کر سکتے ہو ریجسٹر کے دوسری طرف بھی ٹرائی کر سکتے ہو یہ کوئی جو ہے نا وہ مشکل نہیں ہے دوستو اور ابھی ہم نے اس میں مائک لگا کے دیکھنا ہے دوستو یہ مائک اس سے ہم نے دو جمپر رول نکالی ہوئے ہیں کیونکہ اس طرح ہی پڑا ہوا تھا ہمارے پاس شاید ہم نے پہلی کسی مارڈل بھی ٹرائی کیا ہو اور مائک کو بھی آپ چیک کر سکتے ہو دوستو مائک کو آپ ڈیجیٹل ملٹی میٹر سے وہ چیک کر سکتے ہو اسی بیس کے اوہم سے آپ آسانی سے چیک کر سکتے ہو اگر سوہ اوہم سے زیادہ ویلیو آئے تو یہ مائک بلکل اوکے ہے اگر کم آئے تو پھر آواز سلو جائے گی بلکل نہ آئے تو یہ خراب ہے دیکھو دوستو سوہ اوہم سے تھوڑا زیادہ آئے اس کی ویلیو آ رہے تو یہ مائک بلکل اوکے ہے اس کو آپ بزر موڈ پہ بھی چیک کر سکتے ہو ایک طرف ویلیو شو ہوگا ایک طرف نہیں تو مائک صحیح ہے تو دوستو کے اوہم سے ہم نے اس کو چیک کیا یہ سوہ یہ ون کے اوہم سوری ون کے اوہم جو ہے نا یہ ویلیو اس میں شو ہو رہا ہے یہ سو کے اوہم نہیں ہوان کے اوہم دوستو تو ابھی اس مائک کو ہم لگائیں گے اس کی پازیٹیو کو جو ہے نا دوستو ہم جو ریزیسٹر ہم نے لگا ہے اس کی ایک طرف لگائیں گے اور یہ جو نیگٹیو ہے یہ ہم گراؤنڈ کے ساتھ لگائیں گے گراؤنڈ کا کامل ہے کہ کوئی بھی جگہ سے ہم لے سکتے ہیں گراؤنڈ کو تو اس کو ہم جلی جلی لگا کے اس کو فیٹ کر کے ٹیسٹ کرتے ہیں دوستو تو دوستو آپ نے افوق سمجھنا ہے کہ یہ یونورسل مائک کے پازیٹیو کو ہم نے جو ریزیسٹر لگائے اس کے ایک طرف لگانا ہے اور نیگٹیو کو ہم نے گراؤنڈ کرنا ہے اگر اس طرف کام نہیں کرے تو ریزیسٹر کے دوسری طرف بھی آپ چیک کر سکتے ہو کوئی بات نہیں دوستو یہ سیٹ میں نے فیٹ کیا ابھی دیکھو یہ ایک دو تین ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہ بلکل پریکونسی مائک کے شو ہو رہی ہے اور یہ دیکھو ہم جو توڑے توڑے بات کر رہے ہیں اس کی بھی وہ پریکونسی بلکل اچھی طرح شو ہو رہی ہے مدلہ بھی اس کے مائک کا مسئلہ دوستو وہ ہنڈر پرسن حل ہو گیا ابھی ایک مرتبہ اس کو فیٹ بھی کرتے ہیں دوستو اس کے پیٹ کرنے کے لئے ہمیں اس کے انر میں توڑے مائک کے لئے جگہ بنانے پڑی گی دوستو اس لئے ہم کہتے ہیں جب تک اپنا مائک جو ہے اس کا آویلیبل ہو تو اپنے کنورٹ نہیں لگانا ہے وہ ہی لگانا ہے آپ نے کیونکہ اس کے لئے انر کو کٹنا پلٹا ہے توڑا یہ اس وقت آپ نے لگانا ہے جب مائک جس طرح اس سیٹ کا بھی یہ آویلیبل نہیں ہے انجنوں میں اور یہ کسٹمر جلدی مانگ رہا ہے اس سیٹ کو تو اس صورت میں آپ یہ کنورٹ ٹریقہ یوز کر سکتے ہو اور ویسی بھی ہے اگر آپ یونورسن مائک کے لئے جگہ ہو تو آپ یہ ٹریک یوز کر سکتے ہو یہ بلکل سکس اکس پول ہے یہ ہم نے کئی شریف مارڈرز میں ٹرائی کیا ہے یہ بلکل صحیح طرح سے اور کرتا ہے اور دوستو امید ہے آپ سمجھ گئے کس طرح آپ نے یہ کنورٹ کرنا ہے دوستو کس طرح آپ نے پی سی بھی گئے جو ہےنا وہ پوزیٹیو لائن تلاش کرنا ہے کس طرح کس طرح آپ جو ہےنا ریزشٹر کو تلاش کر سکتے ہو کس طرح آپ مائک کو ٹیس کر سکتے ہو دوستو امید ہے یہ سب باتیں سارے باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے ایک مرتبہ اس کو چیک بھی کر لیتے ہیں ہلو 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 ایک دو تین ہلو 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 اور دیکھو دوستو یہ بلکل صحیح طرح سے ابھی کام کر رہا ہے اور دوستو ایک مرتبہ جو ہےنا اس کا بھی یہ کوٹ بھی اسٹار ہے 0 200 380 اس کی بھی چیک کرتے ہیں دوستو یہ دیکھو ہلو 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 اور یہ بلکل دوستو یہ صحیح طرح سے کام کر رہا ہے اور ایک مرتبہ دوستو اس سے قلبی ڈائل کر کے آپ کو چیک کرواتے ہیں دوستو یہ ہر طریقے سے ہم نے ٹرائی کیا ہے یہ ٹریک بلکل صحیح ٹریک ہے دوستو اس کو آپ جو ہے نا وہ بلکل مطمئن ہوگے کر سکتے ہو اور دوستو یہ چونکہ اس میں بیلنس نہیں ہے تو یہ کارل جو ہے نا اس کا ڈراب ہوگا ہے یہ کسٹمر کا سیم ہے تو ہم اس کا نمبر نکال کی بھی دیکھ لیتے ہیں ہم کارل کر لیتے ہیں اس پر کچھ اور طریقے سے آپ ٹلینار کا نمبر معلوم کر سکتے ہو دوستو اور یہ چونکہ نیٹورک کا مسئلہ ہے تو یہ ابھی نمبر بھی شو نہیں کر رہے لیکن دوستو اس کا مسئلہ ہنڈر پرسن حل ہو گیا اور امید ہے آپ دوست بھی سمجھ گئے ہوگے کس طرح آپ نے جو ہے نا پازیٹیو لینگس کو معلوم کرنا ہے کسی بھی مائک کے پوائنٹ میں کس طرح ریزشٹر کو آپ نے معلوم کرنا ہے کس طرح آپ نے مائک کو چیک کرنا ہے اور کس طرح آپ نے جو ہے نا مائک کو فٹ کرنا ہے دوستو یہ بات امید ہے آپ سب سمجھ گئے ہوگے موسیقی